انصاف سب کے لیے احتساب سب کے لیے نیچے میں نیب نے نعرہ لگا دیا جسٹس جاوید اقبال ریٹائر کے لیے اپنی مجموعی ساکھ اور ذات سے منصوب شفافیت کو قائم رکھنا بڑا چیلنج ہوگا خزانہ خالی ہو رہا ہے لیکن وزیر خزانہ کرسی خالی کرنے کو تیار نہیں عالمی مالیاتی اداروں کا اسحاق دار پر سے اعتماد اٹھ گیا ملکی معیشت خطرے میں ہے حکومت کو سخت فیصلے لینا ہوں گے بریسٹ کینسر کے خاتمے کے لیے دوائی سے زیادہ آگاہی کی ضرورت ہے مرس سے زیادہ خواتین دنیا کا سامنا کرنے سے گھبراتی ہیں چھپانے سے بیماری بڑھ رہی ہے زندگی گھٹ رہی ہے اور آج بھی لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے دنیا بھر میں لڑکیاں بدترین ادم مساوات کا شکار ہیں حقوق اور تحفص کے لیے آج عالمی دن منایا جا رہا ہے اسلام نیکو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آرود ناجے اور میں ہوں ناجے آشر نئے چیرمن نیب جسٹس جعوید اقبال ریٹائر نے آج اپنے عہدے کا چارج سنبھالا اور چارج سنبھالتے ہی پہلے دن کا آغاز بہت ہی ایکٹیو انرجیٹک اور اگریسیو انداز میں کیا ہے نیب کے سینئر افسران سے ملاقاتیں کی انہوں نے ان کو ٹاسک دیے پھر سینٹ کی سٹیننگ کمیٹی کو بریفنگ دی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو بھی انہوں نے کی ہے اس گفتگو میں انہوں نے تین معاملات پر بات کی پہلا نیب میں تبدیلی اور شریف خاندان کے کیسز سے متعلق تھا دوسرا لاپتہ افراد کے حوالے سے وہ بولے اور تیسرا انہوں نے اپنے آباد کمیشن کی مثال دی تو تینوں بہت ہی اہم سرکاری عوضے پر موجود کسی شخصیت کے لیے حساس نویت کے یہ معاملات ہیں لیکن ان تینوں ہی ایشیوز پر گفتگو میں خاصے پرعظم وہ نظر آ رہے تھے اور کس انداز میں یہ گفتگو کی گئی پہلے آپ کو گفتگو سنا دیتے ہیں آپ یہ یقین کریں آپ کو میں اشورنس لیتا ہوں کہ یہ جو پرسیکیوشن ہے اس کو مانیٹر میں خود کروں اس میں اگر کچھ خامی ہیں ان خامیوں کو دور کیا جائے گا لیکن میں بار بار ایک بات آپ سے ارس کر رہا ہوں کہ توقعات ضرور رکھیں لیکن وہ توقعات قانون کے مطابق رکھیں نا مطلب خوابوں کی تعبیر میں نہیں دے سکتا قانون کے مطابق ہر کام جو پاسبل ہوا میں کروں گا اور کسی کو کبھی یہ شکایت نہیں ہوگی اور بالکل اکاؤنٹیبیلیٹی سب کے لیے مطلب جیسے جب میں سپریم کورٹ میں تھا تو یہ میں نے کہا تھا کہ جی جسٹس فارال جو آج بھی سپریم کورٹ کا مطلب مین جو ہے وہ لوگ ہوا کہ جی جسٹس فارال اب میں کہہ رہا ہوں اکاؤنٹیبیلیٹی فارال اس کے بعد ساری تفصیل وہاں توقعات ضرور رکھنی چاہیے لیکن یہ توقعات قانون کے مطابق ہوں جسٹس جاوید اقبال ریٹائیڈ کو آپ نے سنا گفتگو سے صاف ہے کہ وہ بطور چیرمن نیپ کسی قسم کا دباؤ برداشت کرنے والے نہیں ہیں اور ان کا جو پچھلا ریکارڈ ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جس طرح ایپٹ آباد کمیشن کی تحقیقات تحقیقات جیسے معاملے میں وہ ڈٹے رہے ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی یہی بتاتے ہیں کہ جاوید اقبال صاحب کو پتا ہے کہ کہاں ہاں کہنی ہے اور کب نہ کہنی ہے اس کے علاوہ جسٹس جاوید اقبال ریٹائیڈ کی آج کی گفتگو یہ سننے کے بعد یہی لگ رہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں فوجیوں کو زمین کی الارٹمنٹ سے مطالق جو کیس کا فیصلہ تھا اس میں انہوں نے مشہور امریکی نوول گریپس آف ریت کا حوالہ دیا تھا اور جن جملوں کا ذکر کیا گیا تھا وہ اب بھی اپنی سوت پر قائن ہیں انہوں نے اس فیصلے میں لکھا تھا کہ جب دولت چند ہاتھوں میں چلی جاتی ہے تو انقلاب آ جاتے ہیں اور آج ان کی جو گفتگو تھی اس سے یہ لگ رہا تھا کہ ابھی بھی وہ ایسا ہی سوچتے ہیں تو اس بنا پر جسٹس جاوید اقبال ریٹائیڈ ایک متحرک چیرمن نیب نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں یہ بات اہم ہے کہ جاوید اقبال صاحب کو ایسے وقت میں چیرمن نیب لگایا گیا ہے کہ جب حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی نیب قوانین میں تبدیلی کا بھی سوچ رہے ہیں پیپلز پارٹی نیب قوانین میں ججز اور جرنیلوں کے احتساب کی تجویز دے چکی ہے جبکہ نون لیگ نے اس حوالے سے جو ڈراپ تیار کیا ہے اس میں چیرمن نیب کا اہدہ ہی ختم کر دیا گیا ہے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے قانونی امور بیرسٹر زفر اللہ خان ان کے مطابق جب ایک شخص کے پاس اختیار ہوگا تو ظاہر اس کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے اسی لیے نیب کے نئے قانون میں چیرمن نیب کا اہدہ نہیں رہے گا اس کے بجائے چار رکنی کمیشن تمام فیصلے کرنے کا مجاز ہوگا تو یہ علیکمنٹ ہے کہ ایک جانب تو نئے چیرمن کی تقرری کی گئی اور دوسری جانب جو نیب کے قوانین ہیں اس میں تبدیلی لانے کا مصمدتہ تیار ہو رہے ہیں ہم بات کریں گے ہمیں اسلام آباد کے بیرو چیف اور سینئر اینلسٹ شاکر پراشا صاحب نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ پراشا صاحب آپ کا نئے چیرمن کا پہلا دن تھا آج بہت ہی اگریسیو نظر آئے اینرجیٹک بھی بہت نظر آئے سینئر افسرانس انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں ان کو ٹاسک بھی دیا گیا ہے پھر سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی سے بھی کو انہوں نے بریفنگ دی تھی اب جس قسم کی آج ان کی ساری ایکٹیوٹیز رہی ہیں کیا لگتا ہے نیب ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں دیکھئے نیب تو پہلے بھی ایکٹیو ہے اور جب یہ نیب بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی بڑا ایک آپ کو معلوم ہے نیب کی جینیسز کیا تھی یوجود سے پہلے اتصاب کمیشن تھا سیفر رحمان کا اس کی جینیسز کیا تھی ایکٹیو رکھنے کے لیے اس وقت بنائے گئے تھے یہ دونوں ادارے مثلا سیفر رحمان نے جب نیب اتصاب کمیشن بنایا تو آپ کو یاد ہے وہ فاروق نایک صاحب کہا کرتے ہیں کہ صبح کراچی ہیرنگ ہوتی تھی دوپیر کو لاہور میں اور شام کو راول پنڈی میں تو ایک پولٹیکل آرم ٹویسٹنگ کے لیے بنا تھا پھر جب نیب بنایا جب پروید مشرف نے تو ایکزیکٹلی یہی تھا اسی کے تحت لوگوں کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کی گئیں پارٹیاں چینج کی گئیں تو جینیسز تو یہ تھا اور آج جب وہ ایکٹیو ہونے کی بات کر رہے ہیں تو بہت سینئر آدمی ہے جسٹس ریٹائر جعوید اقبال صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنوریبل جج رہے ہیں وہ اس کے بعد ایپٹ آباد کمیشن کے وہ سر برا رہے ہیں میسنگ پرسن کے سب سر برا رہے ہیں بلکل یہ تین بڑے بڑے کمیشن تھے پاکستان کے اس حوالے سے تین بڑے اداروں میں وہ رہ چکے ہیں تو یقیناً وہ بڑے ایکٹیو ہوں گے لیکن جس طرح کے ماحول میں آج کل نیب ہے جس طرح کے کرٹیسزم میں نیب آتا ہے ظاہر ہے ایک مشینری ہے ایک حیرارکی ہے ایک اس کا فنکشن ہے اس میں اکیلا چیئرمین ہی نہیں ہوتا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں باقیدہ بورڈ ہوتا ہے چیئرمین کی ظاہر ہے پاور زیادہ ہیں تو اس ان حالات میں جب اتنے ہائی پروفائل کیسز چلے ہوئے ہیں ان میں گوڈ ریپیوٹیشن کو قائم رکھنا بلکل یہ جو حیرارکی کی بات کیا آپ نے جس فنکشن کے تحت اب چلنا ہے چیئرمین صاحب نے سب سے پہلے نیب آفسران کو پہلا ٹاسک بھی دے دی آج تمام ریفرنسز انکوائریز اب تک کی جو پیش رفت ہے اس سے متعلق جتنا ریکارڈ ہے وہ ان کو فراہم کیا جائے پھر دوسری طرف انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ شریف خاندان کے خلاف جو کیسز ہیں میریٹ پر چلیں گے مانیٹر وہ خود کریں گے ایک آنون سے باہر کوئی کام نہیں ہوگا پورازم تو بہت ہیں لیکن یہ سب کچھ کرنا ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا جو ان کی ریپیوٹیشن ہے جس قسم کی ان کی ساکھ ہے اس سب کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے اس چیلنج پر پائیں گے اپنی ریپیوٹیشن کو قائم رکھنا ٹرانسپیرنسی کو قائم رکھنا فیرنیس کو قائم رکھنا طرح کے پولٹیکلی چارڈ انوائرمنٹ میں بہت بڑا چیلنج ہوگا اب ریپیوٹیشن چلے گئے اتصاب عدالت میں اگلا کام تو اب عدالتوں کا ہے جج ساہب اقرام میں وہ جو فریس اس کے بعد پہلے کورٹس میں سلاح جائے گا نیب نے کس طرح سے یہ کیسے بنائے ہیں وہ تو ان کے آنے سے پہلے کا ہوا ہے چیرمین جو بھی ہوں وہ چاہے چودری کمرزمان تھے یا اب جسٹس جاہبید اقبال ریٹائرڈ صاحب ہیں یہ اوورسی تو کریں گے یہ لوک آفٹر تو کریں گے لیکن جو مٹیریل چلا گیا اگر پہلے مٹیریل میں کچھ نقص تھے کچھ شارٹ کمنٹ تھی کچھ ویکنیسز تھی تو یہ ان کو سپلیمنٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا کیونکہ کیونکہ پھر کہوں گا کیونکہ چھے مہینے کی ڈیڈ لائن میں یہ سارے فیصلے ہونے ہیں اور اب سپریم کورٹ کا جو مونیٹرنگ جج صاحب ہوں گے یہ تو خود سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں تو وہ جو ایک اوپر سے ڈومیکل سوارڈ تھی یعنی جس کو شریف فیملی کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی تھی یا سپریم کورٹ بار اسسیشن کے سابق صدور بھی کہہ رہتے کہ مونیٹرنگ جج کا ہونا جو ہے وہ انصاف جو آزاد انصاف کے بنیادی حصولوں کے منفی ہے اب تو سپریم کورٹ کے ایک آنرابل ایک ججی نیب کے چیئرمن بھی ہوئی سپریم کورٹ کے جانب سے دوسرا یہ ہے کہ جعوید اقبال صاحب کا خود کا تعلق بھی ظاہر عدلیہ سے ہی ہے بہرحال وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی بھی دباؤ میں وہ نہیں آئیں گے پرویز مشرف کا دباؤ برداشت دیا اس سے بڑھ کر اور کیا دباؤ ہو سکتا ہے لیکن جن آپ کوتاہیوں کا ذکر کر رہے ہیں جن تبدیلیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نیب میں بڑی تبدیلیاں جو وہ کہتے ہیں کہ نظر آئیں گی وہ کیا ہوں گی اور یہ تبدیلیاں کس طرح سے وہ لے کر آئیں گے جو خامیہ ہیں جو لقائص ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا ان کو وہ کس طرح سے دو کریں گے خامیہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو نیب کے اندر سے آتی ہیں مثلا ہم بھی سنتے ہیں آپ بھی سنتی ہوں گی کہ نیب کے فلا فلا افسر کے خلاف جو ہے وہ انکواری شروع ہو گئی ڈسپنری ایکشن ہو گیا مثلا عرفان منگی صاحب جو کہ جی آئی ٹیمی میں تھے آپ کو معلوم ہے ان کے خلاف بھی ایک انکواری آئی ہوئی تھی تو خامیہ تو اس طرح کی ہیں دوسری بات جو خامیوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی پروسیکیوشن ہو کیس اگر بہت سٹرونگ ہوگا تو عدالت کے لیے آسانی ہوگی فیصلہ دینا جو پروسیکیوشن مانگ رہا ہے اگر کیس ویک ہوگا پرسیپشن میں بڑا سٹرونگ ہوگا لیکن پیپرز میں اگر ویک آ جائے گا مثلا یہی کہا گیا کہ یہ جو ریفرنسز آئے ہیں ایمن فیلڈ والا ریفرنس فلیکشپ کمپنیز کا ریفرنس یا ہل میٹلز یا سٹیل والا ریفرنس ان میں کہتے ہیں کہ ان ریفرنسز پہ جی آئی ٹی کی فوٹو کاپی آئیں عدالت نے ڈیٹرمن کرنا ہے کہ کتنا بڑا کیس بنا کے پروسیکیوشن میں بھیجا ہے لیکن جو باہر امپریشن آتا ہے وکیلوں کی طرف سے خاص طور پر سینئر بکلا کی طرف سے کہ وہ فوٹو کاپیوں کے ہوتے ہوئے کیس کی نویت اور ہوتی ہے اور اگر ٹھوس کانکریٹ ایویڈنس ہو تو اس کی نویت اور ہوتی ہے یہ والی چیزیں ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں تبدیلیوں کی جہاں تک بات وہ کر رہے دار ہے وہ آئے ہیں جب سے ان کا نام پرپوز ہوا پہلے ان سے کنسلٹیشن ہوئی ہوگی وہ انہوں نے ایک ذہن میں ایک سنیپ شوٹ بنایا ہوگا ایک پیراڈائم اپنے ذہن میں کھڑی ہوگی کی ہوگی کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ کس طرح سے سیاسی جلسوں میں کھڑے ہوگے نیپ کو للکارا جاتا ہے کس طرح سے سیاسی جلسوں میں کھڑے ہوگے نیپ پر تنقید کی جاتی ہے اور کس طرح سے نیپ کے کیسز پندرہ پندرہ بیس سال پڑے رہتے ہیں لیکن پراجر صاحب یہ جس کنسلٹیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یقینا کی گئی ہوگی اور اس کنسلٹیشن کے بعد ہی ہوتا ہے کہ ایک طرف ان کا تقرور کر لیا گیا اب نیپ قوانین میں جو ترمیم ہے اس کا مساودہ بھی تیار کیا گیا ہے جس کے تحت چیرمن نیپ کا عہدہ نہیں رہے گا چار رکنی کمیشن قائم کرنا چاہتے ہیں جو تمام فیصلے کرنے کے مجاز ہو تو مسلم لیگ نون چیف جسٹس جاوید اقبال ریٹائر صاحب کو چیرمن تو بنا رہی ہے لیکن ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ کسی ایک شخص کے پاس اگر اختیار ہوتا ہے تو اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے تو یہ جو ترمیمینیشن کی وہ ختم کی جائے جس کا میں خود آپ کے شروع میں اظہار کر گیا کہ جب اعتصاب کمیشن بنا تو مقصد یہی تھا اسی اعتصاب لاغ کے تحت مقصد تھا کہ دلفکار علی بھٹو کی بیٹی اور دلفکار علی بھٹو آماد کو خراب کرنا تھا ونڈکیٹ کرنا تھا اپنے آپ کو اور ان کے خلاف انتقامی کاروائی کرنا تھی جس کی وجہ سے ون سپان ار ٹائم لانگ اسٹری ہے اعتصاب الرحمان نے درداری کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا تھا سے زیادتی ہو گئی اور خود سیف الرحمان اسی لاغ کے انڈر ٹرائی ہوا جس لاغ کے انڈر ٹرائی ہوا دلفکار علی بھٹو کی بیٹی اور داماد کو ٹرائی کرنا چاہا رہا تھا اور آج جو پیشی ہوئی پرسوں وہی ہوا کہ میاں صاحب کی بیٹی اور میاں صاحب کے داماد انہی قوانین کے تیت عدالت کے سامنے پیش ہوئے دوسری بات جو میں نیب جب منع تو نیب آغاز میں ہی آپ نے دیکھا بہت سارے سیاسدانوں کے خلاف کیسز بنائے گئے اور جب ضرورت پڑی ان کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کی تو یہی نیب لاغ کے انڈر ان کو ٹویسٹنگ ان کی کی گئی اور نیب لاغ کے انڈر انہیں وفاداریاں تبدیل بھی کی وہ وزراء بھی بنے چارٹر آف ڈمکریسی میں بیندی بھٹو صاحبہ اور میاں نوازری صاحب نے یہ اگری کیا تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ اتصاب کا ادارہ بنے جو ٹرانسپیرنٹ و فیئر اب پاس ہے سیاستدانوں کے بال سیاستدان چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہوں وہ مسلم لیگ سے ہوں وہ پیپل پارٹی سے ہوں وہ جماعت اسلامی سے ہوں وہ قومی بطن ہوں کسی سے بھی ہوں آج کل جو ایکسرسائز ہو رہی ہے ان کو ایک ایکسرسائز کر کے ایسا ادارہ بنا جائیں جس کے تحت کل کو یہ نہ الزام لگائیں کہ بھائی وہی نیب لاغ یا دوسر اتصاب لاغ کے انڈر ہمیں ان کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آج وقت ہے ان کو پوری طرح سے یہ جان لینا چاہیے بلکل بیٹھیں فیصلہ کریں اور ایک بہتر قانون کے تحت ادارہ ادارے کو آگے لے کر جائیں بہت شکریہ شاکر پراشا صاحب بیرو چیف اسلام عبال ہمارے ہم رہا تھے اور نیب کے جو معاملات ہیں اس پر تو ہم نے بات کی لیکن پرامل لیکس کا یہ فیصلہ میاں محمد نواز شریف ناہل تو ہوئے حکومتی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہو کر اب وہ اتصاب عدالتوں کے جو کیسز چل رہے ہیں اس کا سامنا کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف آ جائیں وزیر ساگڈار کا معاملہ بلکل اُلٹ ہے وہ اب بھی وزیر خزانہ کہ عدے پر فائز ہیں اتصاب عدالتوں میں کیسز کے ساتھ ان کے کاندھوں پر حکومتی ذمہ داریوں کا بھی بوجھ ہے ایک طرف وہ اتصاب عدالت میں آمدنی سے زیادہ اساسے بنامات کا سامنا کر رہے ہیں تو دوسری جانب ملکی معیشت کی ذمہ داری بھی انہی کے پاس ہے اسی لیے پچھلے کئی دنوں میں سیاسی حلقوں میں یہ بحث جاری ہے کہ اسحاگڈار کو اپنے عدے پر رہنا چاہیے برقرار نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ بات بھی صاف ہے کہ اس وقت اسحاگڈار صاحب کی جو تمام تر توجہ ہے حکومتی ذمہ داریوں سے زیادہ اتصاب عدالت کی طرف ہے ان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں اس طرف ہے جس کی وجہ سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور اب یہ انگین ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے بینکرپ ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمیں اس سال کے آخر تک آئی ایم ایف کو پانچ ارب ڈالر کی قسم بھرنی ہے لیکن یہ قسم بھرنے کے لیے ہمارے پاس مناسب ذر مبادلہ موجود ہے جس کی وجہ سے موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے پچھلے دو ماہ کے دوران اگر ہم دیکھیں تو ایکسپورٹ کی کمیہ ہے اور امپورٹ میں اضافہ ہونا دو ماہ کے دوران ہماری کل ایکسپورٹ تین ارب ڈالر رہی ہے جبکہ امپورٹ نو ارب ڈالر سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی ہے اگر آسان الفاظ میں اس کو دیکھیں تو انٹرنیشنل مارکٹ میں ہم ڈالر میں خرید و فروغ پچھلے دو مہینے میں ہم نے ڈالر کم آئے کم ہے لیکن گوائیں زیادہ ہیں جس کے باعث سٹیٹ بینک کے پاس اب چودہ ارب ڈالر باقی رہ گئے ہیں اور ان حالات میں دسمبر تک آئی ایم ایف کو پانچ ارب ڈالر کرز کی قسم بھی جکانی ہے ایسے میں ہمارے پاس اس وقت ایک ہی راستہ ہے ہم پھر سے آئی ایم ایف کے پاس جائیں پچھلا کرز اتارنے کے لیے ایک نیا کرز مانگیں یہاں مشکل یہ ہے کہ آئی ایم ایف فی الحال اسحاق دار صاحب سے کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے ان کا موقع یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے ڈیل نہیں کریں گے جس پر خود منی لانڈرنگ یا کرپشن کے الزامات میں فرد جرم آئیت کی جا چکی ہو یہی وجہ ہے کہ وزیر آزم شاہد خاکان وزیر خزانہ اسحاق دار کو اہدہ چھوڑنے کا مشورہ دے چکے ہیں لیکن اب تک دار صاحب اپنی سیٹ چھوڑنے کو تیار دکھائی نہیں دیتے اور شاید انہوں نے سے اپنی آنا کا مسئلہ بھی بنا رکھا ہے جبکہ اپوزیشن اس پر شدید خفا ہے اب آبی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید احمد نے آج اس معاملے پر پریس کانفرنس میں گفتگو کی ان کومنٹ تھے وہ آپ کو سنبھا گئے پاکستان معاشی طور پر اس گھمبیر بھونچال میں پہنچ رہا ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا اجنڈا ہے کہ کرپ اور منی لانڈر آدمی ان کو قبول نہیں ہے خاکان اباسی کے پاس زیادہ سے زیادہ دو ہفتے ہیں دس دن بھی نہیں ہیں کہ وہ نیا خزانہ دیں نیا وزیر خزانہ شیخ رشید کو آپ نے سنا صاف جاہر ہے کہ حکومت اس اہم ایشیو پر توجہ نہیں دے رہی جس کا خومیازہ پاکستانی معیشت اور عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ اگر یہی حالات رہتے ہیں ڈالر مہنگا ہوگا روپے کی قدر گرے گی اور اس صورت میں مہنگائی کا ایک اور طوفان آسکتا ہے حالات کس قدر خراب ہیں اور پاکستانی معیشت کس طرح سے دیا جا سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں ماہر معاشیات اور انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں ہنیف اجاری صاحب ہمیں جوائن کریں بہت شکریہ ہنیف اجاری صاحب آپ کا سر یہ معیشت تو خودی مقدمات کی زد میں ہیں معیشت کا پیہ ظاہر اٹکنے لگا ہے اچانک نہیں ہوا ہوگا معیشت کو اس نہج پر لانے میں غلط پولیسیز کا تسلسل ہے جو چلتا چلا آیا ہے اس وقت جو معاشی حالات ہیں پاکستان کے کتنے مشکل ہیں دیکھیں اس وقت اتنی علامنگ پوزیشن ہے نازیہ کہ نو بڈی اس کنسیڈنگ کہ اس پہ پہلے توجہ دی جائے آپ آج سہارا میڈیا اٹھا لیں کہ اکنسی پہ کوئی بات نہیں کر رہا حالانکہ alert اور warning یہ پچھلے چھ مہینے سے مسلسل آ رہی ہے آپ ورلڈ بینک کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ آئی ایم ایف کو اٹھا کے دیکھ لیں انٹرنیشنل ڈونرز کو اٹھا کے دیکھ لیں ہماری کی اکنومک اکنومک انڈیکیٹرز ہیں سب سے پہلے تو ہماری امپورٹ اور ہماری ایکسپورٹ میں گیپ دیکھ لیں 12 بلین ڈالرز کا یہ گیپ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں اتنا نہیں ہوا اس کو یہ ڈیفیسٹ کو کیسے پورا کریں گے ورلڈ بینک نے کل ایک اور منطق کر دی کہنے لگا کہ پاکستان کی معیشت کو چلانے کے لیے پاکستان کا ڈیلی بیسس پہ فورن ایکشینج ریزرگ ڈیپیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اگر آج کی ڈیٹ میں دیکھیں تو اسٹیٹ بینک کے پاس ریزرگ ہے 13.5 بلین ڈالر یہ سفیشنٹ بھی نہیں ہے کہ ہمیں آٹھ ویک دس ویک کی ہم ہماری ملک کی ضروریات کو فورن ایکشینج کی میٹ کر سکیں انٹرنیشنل مانیٹری فانڈز اور اداری یہ کہتے ہیں کہ کسی کنٹری کی شورٹ ٹم میں اسٹیبلیٹی آپ کو دیکھنا ہو تو اس کنٹری کے جو ریکوائرمنٹ ایکشینج ہے تین مہینے کی وہ اس کے پاس سفیشنٹ ہونی چاہیے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسی وقت لاسٹ ڈیر اگر آپ دیکھتی ہیں تو ہمارے پاس سفیشنٹ این او ریزرگ تھا ٹوئنٹی ون بلین ڈالر ویچھنٹو فنڈ فور تو فائف منٹس ریکوائرمنٹ اب ہماری کچھ ضروریات بھی آ رہی ہیں ہماری ڈیٹ سنویسنگ بھی آ رہی ہے نیکس کورٹر میں اور اس طرف اس وقت کوئی توجہ ہماری جو بھی ضروریات ہیں ہماری جو بھی انٹرسٹ ہیں یہ الارمنگ سیچویشن پیدا کیسے ہوئی اب اپوزیشن تو عساق ڈالر صاحب کی جو پولیسیاں ہیں ان کو حالات کا ذمہ دا ٹھہر آ رہی ہے اور استیفے کا بھی ان سے سلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے وزیر خزانہ استیفہ دے دیتے ہیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے جتنا نقصان ہو چکا ہے اس کا ازالہ اگر کوئی نیا وزیر خزانہ آتا ہے اس کے لیے ممکن ہوگا ایک بات بتاؤں دیکھیں ایک confidence restore ہو جائے گا لوگوں کا اب عساق ڈالر صاحب سے سہرے مالی اداروں کا business کا confidence نہیں ہے اور عساق ڈالر صاحب کو ان کیسز سے نکلنے میں کافی ٹائم لگے گا یہ دو سو ملین کی country کو اس طریقے سے آپ چھوڑ نہیں سکتے ہمیں کوئی نہ کوئی decision لینا ہوگا جس نے restoration ہو جائے دیکھیں دو چیزیں اس وقت ہیں اس بات کا تاثر دیا گیا کہ عساق ڈالر کو ہمارے پرائم منیسٹر نے روکا ہے کہ آپ ایم ایف سے new strategic finance کی یا loan کی discussion نہ کریں ورلڈ بینک سے لیکن اگر دوسری طرف پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہم ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنے آپ کو ان cases سے بلکل یقین مانے اس وقت پتہ نہیں اس ملک کا finance کون چلا رہا ہے FBR کے numbers پہ کسی کو trust نہیں ہے finance ministry second number کا بھی عساق ڈالر صاحب کا successor نہیں ہے جو کہ government کی policies کو وہاں بیان کر سکے آپ ایک بات بتائیے اس وقت ہماری جو external debts ہیں وہ 6% پہ پہنچ چکے ہیں ہماری GDP کے international standard ہے جو کسی country کی stability دیتا ہے وہ کہتا ہے 67 تو حنی فجاری صاحب یہ جو international institute کا organizations ہیں ان کا جو اعتماد ختم ہو اس کو بحال کیسے کیا جائے ساق ڈالر صاحب پہ فرد جرمائد ہونے کے بعد عالمی ادارے ان سے ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہیں آئی ایم ایف کے اجلاس کے لئے وزیر داخلہ ایسین اقبال کو بھیجا کیا ہنگامی بنیادوں پر معاشی معاملات کو صحیح طور پر انٹیریئر منسٹر ڈیل کر سکتے ہیں عالمی سطح پر پاکستان سے مطالق کیا تاثر جائے گا اس کا جی نہیں کیونکہ یہ ہم سپوٹی ڈیل ہم لانگ ٹرم کے لئے ڈیل کر رہے ہیں ہمیں وہ اس مشتقل آدمی کو دیکھنا پسند اور بات کریں گے کہ جو اس کو دیکھ سکے کہ یہ تین سال کے لئے اس پوزیشن پہ رہے گا اور ہمیں جو کمیٹمنٹ کرے گا وہ پورا کر کے دے گا تو اس وقت تو وہ اگر گئے بھی ہیں احسن اقبال صاحب تو ہمیں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی میرکل ہو جائے گا ہو سکتا ہے وہ کچھ نگوشیشن کے نیو ڈور کھول دیں لیکن ابھی اس وقت کوئی چیز نظر نہیں آ رہے اور ہماری فیڈرل کیبینٹ پہ دیکھیں فائنانس کو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہم صرف لیکل کیس اور پنامہ کے پیچھے اتنے فوکس ہو چکے ہیں کہ یہ جو بہت ہی امپورٹن یہ ہماری کنٹری کا بلڈ ہے معاشی پرائیرٹیز جو ہم کو پیچھے چھوڑ دیں بہت شکریہ حنیفہ جاری صاحب معیرہ معاشی حنیفہ جاری صاحب ہمارے حمرات کسی طریقے سے فوکس ہوتی بھی نظر آئیے سنجیدہ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے مسلسل ایک معاشی بہران کسی صورتحال ہے ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور سٹوریز میں جس پر بات ہوگی دیکھتے رہیے نیوز آرود ناجیہ ویلکم بیک اکتوبر کے مہینے کو بریس کینسر سے آگاہی کی طور پر منایا جاتا ہے اس مہینے کے دوران دنیا بھر میں بریس کینسر سے مطالق خواتین میں آگاہی اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے آج بھی اس کوشش میں ہم اپنا حصہ ڈالنے جا رہے ہیں کیونکہ بریس کینسر خواتین میں پایا جانے والا سب سے عام کینسر ہے اگر ہم بات کریں تو ایشیا میں بریس کینسر سے مطالق لسٹ میں ہمارا پہلا نمبر ہے پاکستان میں سب سے زیادہ خواتین اس موزی مرض کا شکار ہیں جس میں ہر سال بارہ سے تیرہ فیصد اضافہ ہو رہا ہے اگر ڈیجٹس میں ہم دیکھیں تو ہر سال پاکست کینسر کے نوے ہزار نئے کیس رپورٹ ہوتے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ بے احتیاطی ہے پاکستان میں نوے فیصد مریضوں کو اس وقت بریس کینسر کے بارے میں جا کر پتا چلتا ہے کہ جب رہا کی بیماریوں کو چھپاتی ہیں اس لیے بیماری کی ابتداء میں ہی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا جاتا جبکہ 35 سے 40 سال کے بعد تمام خواتین کو اپنا باقائدگی کے ساتھ معاینہ کرانا چاہیے بریس کینسر کی تشقیص کا ٹیسٹ کراتے رہنا چاہیے کیونکہ عمر کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے جس میں دس میں سے ایک خاتون میں بریس کینسر کا خطرہ موجود ہوتا ہے بریس کینسر سے مطالق دوسرا بڑا مسئلہ جالی آمل بھی ہیں جن پر لوگوں کا اندھا اعتقاد ہوتا ہے لوگ ڈاکٹرز کے بجائے جادو ٹونے کے ذریعے علاج کرانے کو ترجیح دیتے ہیں اور اس دوران یہ کینسر خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے ایسی کئی مثالیں موجود ہیں در مریضہ بہت عرصے تک جالی ڈاکٹرز سے یا آملوں سے علاج کراتی رہی اور آخر کار جب ڈاکٹرز سے رابطہ کیا گیا تو مرض پڑھ چکا تھا پھر ایک اور مسئلہ فیسلیٹیز کا بھی ہے کہ پاکستان میں بیشتر علاقوں میں بریس کینسر کی تشقیص کے لیے پراپر فیسلیٹیز موجود نہیں ہیں اس کے علاوہ اس بیماری کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں جو کہ عام آدمی کے لیے افورٹ کرنا ممکن نہیں ہے فلاحی ادارے اس سلسلے میں کچھ حد تک تعاون ضرور کرتے ہیں لیکن یہ کوششیں سرکاری سطح پر نہیں ہمیں اس طرح سے نظر آتی ہیں جس طرح ہونی چاہیے میموگرافی کی خاص طور پر سہولت متعارف کرانے کی ضرورت ہے تو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی کاوش پنک ریبن اورگرائزیشن بھی کر رہی ہے یہ لوگ لاہور میں بریسٹ کینسر کے لیے خصوصی اسپتال بنانا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں فنڈز بھی اکھٹا کر رہے ہیں کتنی کامیابی ملی ہے انہیں اور بریسٹ کینسر کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں لاہور سٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں پینک ریبن اورگنائزیشن کے سی اے او عمر آفتاب صاحب بہت شکریہ عمر آفتاب صاحب آپ کا دنیا بھر میں ساڑھے پانچ لاکھ اموات بریسٹ کینسر اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے وجوہات اس کی کیا ہے کیوں خواتین میرے سالانہ اتنا بڑھ رہا ہے شکریہ جی پہلے تو تھوڑا سا میں آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں ہر نو میں سے ایک خاتون بریسٹ کینسر کے رسپے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن پاکستان میں ایک کروڑ بیس لاکھ خواتین بریسٹ کینسر کے رسپے ہیں یعنی کہ آپ کے سمجھیں کہ کراچی کی جتنی عبادی ہے اتنی عبادی ہمارے ملک میں خواتین کی بریسٹ کینسر کے رسپے ہیں آن دی آدھر ہینڈ بریسٹ کینسر واحد ایسا کینسر ہے جس کو ارلی ڈائیگنوز کیا جا سکتا ہے اور اگر بریسٹ کینسر کرنے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون اپنا ہر ماہ خود معنیہ کرے اور اس کے لیے کوئی کوئی ڈاکٹر نہیں چاہیے کوئی ہیلتھ فسیلیٹی نہیں چاہیے اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر اویلیبل ہے جہاں پہ چھوٹے شہروں میں ایون بیسک ہیلتھ فسیلیٹی اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ یہ شاید امپوسیبل ہوگا کہ ہم ساری خواتین جو ہیں ان کو سکریننگ فسیلیٹی فرام کر سکے یہ پنک ریبن جو کیمپین رن کرتی ہے اویرنیس کی اس کا بیسک ابجیکٹیو یہ ہے کہ ہم ارلی ڈیاغنوسز جو ہے اس کے اوپر ینگ خواتین جو ہیں ان کو اوپر آفتر صاحب یہ جو ارلی ڈیاغنوسز ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اور یہ کس طرح سے اس کے بارے میں آگاہی پھیلائی جا سکتی ہے جی پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ بریس کینسر کے سیمٹمز کیا ہوتے ہیں تو بریس کینسر کے سیمٹمز میں چھاتی کے کسی بھی حصے میں یا بازو کے نیچے گلٹی موجود ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ کہ جو چھاتی کی جو سکن ہے اس پہ رڑ جاتے ہیں یا اس پہ ڈیمپلز پڑ جاتے ہیں اور یا یہ کہ ڈسچارج شروع ہو جاتا ہے اب یہ تین ایسی علامات ہیں جو کسی بھی خاتون کو بالکل ایکسٹرنلی ویزبل ہوتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہیلپ لائن پہ جب کالز آتی ہیں تو ایک خاتون کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو گلٹی بنی ہوئی ہے یا حصہ حصہ بڑی ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو توجہ نہیں دیتی اور پھر اس میں جو اور زیادہ ایمپورٹنٹ ایشو جو اس مسئلے کو اور زیادہ مشکل بنا دیتا ہے جی انفورچنیٹلی بریس کینسر کو ویمن سیکشوالیٹی کے ساتھ اتنا زیادہ اسوسیئیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو جیسے جسم میں کسی بھی حصے میں کسی کو بھی کوئی کینسر ہو سکتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بریس کینسر کو خاص طور پر پہلے تو جب کسی خاتون کو ڈیاغنوز ہوتا ہے وہ اس کو چھپاتی ہے وہ اپنے گھر والوں سے نہیں شیئر کرتی پھر ہم نے دیکھا کہ گھر والے جو ہیں وہ اس کو آگے شیئر نہیں کرتے وہ اس کو چھپاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں لے کے جاتے اس وجہ سے یہ جو ایک جو ٹیبو اس کے گرد پیدا کیا گیا تو اس کے وجہ سے یہ جو ٹیبو ہے اس سے باہر نکلا کیسے جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں بریس کینسر کے نوے فیصد کے تھرڈ سٹیج میں جا کر ریپورٹ ہو رہے ہیں اگر اس مرض کی علامات فوری طور پر ہی ظاہر ہو جاتی ہیں اور اس کی تشقیص پہلے ہی مرحلے میں کر لی جائے تو پھر وہ تھرڈ سٹیج تک خواتین نہ جائے لیکن یہ اس میں میڈیا کے بڑا امپورٹن رول ہے ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری بہت ساری مسکنسپشن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں فور اگزامپل آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کئی جگہ پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بریس کینسر جو ہے یہ کوئی ایڈز کی طرح کی کوئی چیز ہے جی کہ ایک عورت نے کو غلط جبکہ یہ ایک کینسر جیسے جسم کے کسی بھی حصے میں کینسر ہوتا ہے یہ اس طرح ایک کینسر ہے اور یہ جو پھر ایک سیکشوالیٹی ومن سیکشوالیٹی کے ساتھ اس کو اسوسییٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ ایک جنیٹکس کا بھی رول ہے تو ہم نے فور اگزامپل بہت سارے کیسز میں یہ دیکھا کہ خاتون جو ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ اس لیے نہیں کراتی کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی بچیوں کیونکہ شادی نہیں ہوگی کہ لوگوں کو پتا لگے گا کہ جی اس کو تو بریس کینسر ہے کہیں اس کی بیٹیوں کو بھی بریس کینسر ہو جائے گا اب یہ امپورٹنٹ بات ہے اور یہ تفریق شاید میل فی میل ڈاکٹرز کی وجہ سے بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ خواتین اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ میل ڈاکٹرز سے چیک اپ ہوگا فی میل ڈاکٹرز اویلبل نہیں ہوتی تو اس وجہ سے بھی کیسز دیر سے ریپورٹ ہوتے ہیں یہ بھی بلکل ہمارے ملک میں ایک ایشو ہے بلکل کہ خواتین یہ چاہتی ہیں کہ جب وہ میموگرام کروائیں تو فی میل ٹیکنیشن ہو جو ان کا میموگرام کرے سرجری فی میل ڈاکٹر کے تھرو ہو انکالیجی جو ہے وہ فی میل ڈاکٹر کرے یہ بلکل چیلنج ہے اور یہ اسی یہ جو میموگرام ہے جو آپ نے جس کا ذکر کیا یہ میموگرافی بیسیکلی تشخیص کا آسان ٹیسٹ ہے لیکن یہ ٹیسٹ بہت مہنگا ہے کس عمر کے بعد کتنے عرصے کے وقفے کے بعد خواتین کو یہ ٹیسٹ کرانا چاہیے اور ایٹی اویلبل ہے آسانی سے خواتین کو میموگرام جو ہے یہ چھاتی کا ایکس رے ہوتا ہے اور یہ چالیس سال کے بعد ہر خاتون کو دو سال میں ایک دفعہ ایکس رے کروانا چاہیے اور ہمارا یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں میموگرام مشینز لگی ہوئی ہیں اور ہارڈلی یوز ہوتی ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ میموگرام فسیلیٹی ملک میں نہیں ہے لیکن کیونکہ اس کی اویرنس نہیں ہے اور اس لیے خواتین جو ہے وہ اپنا میموگرام جو ہے اور یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم چھوٹے شہروں میں صرف دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کراچی اسلامبہ جیسے بڑے شہر جان پہ ہمیں لگتا ہے کہ لوگ زیادہ پڑے لکھے ہیں زیادہ اویر ہیں ابھی جب ہم بات کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ دس میں سے شاید ایک خاتون ایسی ہوتی ہے جس کو کچھ تھوڑا سا اس بارے میں پتہ ہوتا ہے اور باقی نو خواتین جو ہیں وہ بالکل اس بارے میں اویر نہیں ہوتی جو ارلی ڈیٹیکشن کے لیے جو تین طریقے ہیں اس میں پہلا طریقہ ایک خاتون نے مہینے میں ایک دن اپنا اچھاتی کا مہینہ کرنا دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ جو تیس سال سے اوپر کی خواتین ہیں وہ سال میں ایک دفعہ کسی بھی ڈاکٹر سے کسی لیڈی ڈاکٹر سے کسی گائنیکولیجز سے اپنی اچھاتی کا مہینہ کرائیں ٹھیک اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ چالیس سال کی ایج کے بعد دو سال میں ایک دفعہ کسی بھی کو میموگرام کروانا شایئے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ عمر آفتاب صاحب آپ تشریف لائے ہمارے سٹوڈیو اور اس انتہائی حساس اور بہت ہی امپورٹن ٹاپک پر ہم سے بات کی خواتین ہمارے معاشرے کی میمار ہیں اس معاشرے کو بنانے والی ہیں اور اور ان کا صحت مند رہنا اس معاشرے کی صحت مندی کی علامت ہے اس کے ساتھ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور سٹوریز پر بات ہوگی ٹیپ واشنگ نیوز آرہے ناجے ویلکم بیک زمانہ جالیت میں لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے لیکن اسلام نے اس روایت کو ختم کیا بیٹیوں کو تحفظ دیا گیا البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بدقسمتی سے آج بھی لوگ بیٹیوں پر بیٹوں کو فوقیت دیتے ہیں بیٹیوں کو بوجھ اور بیٹے کو سہارے کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور یہ صرف ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا پوری دنیا کا یہی حال ہے لڑکے اور لڑکیوں سے مطالق اگر عداد و شمار تو بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم پلان انٹرنیشنل کا حال یہ سروے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس وقت دنیا لڑکیاں بدترین ادم مساوات کا شکار ہیں لڑکیوں کو لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ پرابلم کا شکار ہوتی ہیں وہ خوراک اور تعلیم کی کمی کا شکار ہوتی ہیں تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو لڑکوں کو فوقیت دینے والے چند معاشروں میں جن میں ہم بھی شامل ہیں لڑکیوں کو پیدائش سے قبل ہی غیر مساوی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال جنس کا پتا چلنے پر تقریباً دس کروں کو قبل از پیدائش ہی ختم کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ کم عمری کی شادیاں ہیں اور قوائم متحدہ کے عداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سات کروڑ پچاس لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں جن کی عمر اٹھارہ سال سے بھی کم ہے اور ان کی شادی ہو چکی ہے اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں آج بھی بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے دنیا بھر میں لڑکیاں بدلنے کے لیے اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے یہی سوچ بدلنے کے لیے ہم نے پاکستان کی بیٹیوں کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے یہ ثابت کیا ہے کہ لڑکیاں کسی بھی شعبے میں لڑکوں سے کم نہیں ہوتی یہ ریپورٹ دیکھئے تو یہ تمام چہرے پاکستان کے ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ صرف بیٹے ہی نہیں بیٹیاں بھی وادین کا سر پکڑ سے بلند کر سکتی ہیں ان کا سہارا بن سکتی ہیں ایسی ایک لڑکی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہے شیری زفر دہ سٹریٹ اسکول چلاتی جو بے گھر بچے ہیں ان کو مفتعلیم دیتی ہیں ملک کے مستقبل کو بہتر بنانے کیلئے کام کر رہی ہیں اور اس اہم ایشو پر آج انہی سے بات کریں گے بہت شکریہ شیری آپ ہمارے سٹوڈیوز تشریف لے کر آئیں بہت موٹیویشن ہے ایک بہت اہم کام کر رہی ہیں خود ابھی بہت کم عمر ہیں آپ اور کم عمر بچیوں کو تعلیم ستا کرنا اتنی موٹیویشن ملتی کیسے ہے اور کس طرح اس قوس کو لے کر آگے جا رہے ہیں موٹیویشن دیکھیں اسکول میں نے سٹارٹ کیا تھا ایک لڑکی سے کیونکہ لڑکی میرے پاس آئی تھی اس نے کہا تھا پلیز مجھے پڑھا دیں کیونکہ میں یہی سٹریٹس پہ رہتی ہوں اور میرے جو پیرنٹس ہیں وہ مجھے علاو نہیں کرتے کسی دوسرے گورنمنٹ سکول میں جا کے پڑھنے کی کیونکہ وہاں ایک ایسا محل نہیں ہے کہ وہاں جا کے میں تو اس لڑکی کو میں نے پڑھانا شروع کیا اور ماشاءاللہ اب میں پاس کچھ ایسی بھی خواتین ہیں لیککہ عورتیں ان کی مومز آکے پڑھتی ہیں جو بچپن میں نہیں پڑھ سکیں اور پھر ان نے کہا کہ نہیں اب ہم پڑھیں گے اپنے بیٹیوں کو دیکھ کے کس یو نو گرل ایڈوکیشن گرلز کیلئے بہت امپورٹنڈ ہے بکر اگر ایک گرل ایڈوکیٹڈ ہوگی تو وہ اپنے گھر میں اپنے بچے کو بھی وہی تعلیم دے گی پھر اس کے بچے میں پوری جنریشن کے لیے ہی بہت ضروری ہے جو آج کل کے جسی جو لوگ ہوتے ہیں ایون سپیشلی جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے تو یہ دیکھیں آپ کی تو خوش قسمتی تھی کہ آپ کو گھر سے وہ تربیت ملی یا بڑی سپورٹ چاہیے ہوتی کسی بھی لڑکی کو باہر نکلنے کے لیے جب تک گھر کی سپورٹ نہ ہو باہر نکلنا مخب مشکل ہوتا ہے آپ کو گھر سے سپورٹ ملی اب آپ لڑکیوں کو کس طرح سے کنونس کرتی ہیں کہ وہ آئیں اور تعلیم حاصل کریں کیونکہ لڑکیوں تو پڑھنا چاہتی ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے پیرنٹس کو اس بات پر کنونس کرنا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر آئیں اور تعلیم دلوائیں پیرنٹس میں ہر کسی کے لائک شروع شروع میں لڑکیاں آ رہی تھی پھر آنا بند ہوگی کہ انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ سٹریٹ پہ ہیں تو ہم نہیں آئیں گے پھر میں بقاعدہ ان کے گھر گئی میں نے ان کے پیرنٹس جا کے بولا کہ آپ انہیں پلیز بھیجیں اگر آپ نہیں بھیجیں انہوں کیا کریں گی لائک پہ ایسی بس لوگ یا زیادہ سالہ کام کریں گی جا کے لائک سٹریٹ پہ بیکنگ کریں گے اور تو کچھ نہیں کر سکتی پھر انہوں نے بھیجنا سٹارٹ کیا پھر ہم نے ان کے لئے وین سرویس پروائیڈ کی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بائی ووک آتی ہیں تو ان کے لئے پروپلم ہوتی ہیں تو وہ جو وین سرویسز ہیں وہ بھی آپ خود پروائیڈ کرتی ہیں جی سب خود کرتے ہیں تو پھر وین سرویس وہاں سے کی تو تقریبا ہمیں پر بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو پہر ایجوکیشن نہیں لے سکتی تھی بہت اب وہ ہماری سکول میں آ کے ایجوکیشن لیتی ہے اچھا وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اب ان میں یہ کتنی موٹیویشن ہے کتنی انرجی ہے کہ انہوں نے بھی اس مشن کو آگے بڑھانا ہے انہوں نے بھی کسی علیم سے آراستہ کرنا ہے میں پاس بہت ساری ایسی لڑکیاں آتی ہیں جسے اب میں پوچھتی ہوں کہ آپ کیا کروگی بڑے ہوکے یا اب بھی کیا کروگی تو کوئی کہتی ہے میں ڈاکٹر بنوں گی کوئی کہتی ہے میں انجینئر یا کوئی کہتی ہے میں ٹیچر بنوں گی اگر اسے آپ ہمیں پڑھاتی ہیں بچے کو پڑھائے کروں گی تو اس سے ایک بہت مجھے بھی موٹیویشن ملتی ہے پھر میں آگے اور بڑھ کے بچے کو پڑھاتی ہوں تو شیریہ آپ میں یہ جو انسپریشن ہے یہ آئی کہاں سے ہے بہت ساری ہماری خواتین ہیں جن کو ہم دکھا بھی ابھی رہے ہیں جنہوں نے دنیا پاکستان کا پاکستان کا ایک روشن چہرہ ہے دنیا پھر کے لئے تو یہ جو انسپریشن ہے یہ کہاں سے لیا آپ نے انسپریشن میری مام جو تھی وہ پہلے جو میری میٹس ان کے بچے کو پڑھاتی تھی تو ان کو دیکھ دیکھ کے پھر میں پاس ایک بچی بھی آگئی تو میں نے کہا چلو اب کچھ کرتے ہیں پھر میں نے ان کو پڑھانا سٹارٹ کیا اب آپ کے مستقبل میں کیا ارادے ہیں سٹریٹ سکول کو آگے لے کر جانا ہے پورے پاکستان میں اس طرح کے سکول کھولنے ہیں میرا یہ ہے کہ ان لڑکیوں کے لئے بچوں کے لئے ایک میں ایسا سکول کھولوں گی جس میں وہ سین کالیٹری ایڈوکیشن ہوگی جسے ہمارے وہ لیویلز اسکول میں ہوتی ہے تاکہ انہیں کمپلیکس بھی نہ رہ کے گورنمنٹ ایسے ہوتے ہیں اور کیمرے سسٹرم ایسے ہوتا ہے تو ایک پورا بقاعدہ ان کی بیلڈنگ میں ایک سکول کھولوں گی میں کوئی کمپلیکس نہ رہا یہ جو تعلیمی انتیاز ہے یہ بہت برا ہے گورنمنٹ اسکول کی جو پڑھائی ہے وہ بلکل مختلف ہے جو پرائیونٹ اسکولز ایڈوکیشن دے رہے ہیں وہ بلکل محول بھی تھوڑا لڑکیوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے لڑکیوں کے لئے ایک تو محول ہے اس کے علاوہ کیا مسائل آپ دیکھتی ہیں لڑکیوں کے فوری طور پر حل ہونے چاہیے جس سے ہم لڑکیوں کی ریپریزنٹیشن اپنے ملک کے اندر ہر شعبیک اندر زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں دیکھیں ایک تو ایک پیرنٹس کو ایک بہت وہ ہے کہ وہ ایک ٹریسٹ نہیں دیتے ان کو وہ ایک ان میں ایک پرینڈلی مہور نہیں رکھتے اسے میں پیسے دو دن دن پہر دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ لڑکیاں کوئی ایک کالج ہے تو وہاں جانے سے کچھ وہاں ہو رہا ہے تو اب یہ میں نیوز دیکھتی ہوں کوئی خودکرشی کر رہی ہے یا کوئی سوسائٹ کر رہی ہے یا کسی کو کچھ نہیں ہو رہا اور وہ جا کے اپنے پیرنٹس کو ہی بتاتی اس لی کیونکہ پھر ان کے پیرنٹس انہیں مارتے ہیں کوئی ترسک دینا بہت ترسک دینا بہت لڑکیوں کو پکر اگر اور ایک رسپیکٹ اگر آپ انہیں رسپیکٹ دو کہ تو وہ جب پہار ماشرے میں نکلیں گی تو وہ آپ لوگ آپ ان کو رسپیکٹ دیں گے تو یہ دو تین چیز ہیں جو پیرنٹس کو سمجھنی چاہیے بالکل سمجھیں بہت شکریہ شیری زفر آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ میں آپ کو اس مشن میں کامیاب رکھیں یہ ہماری بیٹیاں ہیں ہماری لڑکیاں ہیں ہماری بچیاں ہیں جو پوری دنیا میں ہمارا ایک پاکستان کا روشن چہرہ منبر کر رہی ہیں اس لی کے ساتھ آج کس پرگرام سے مجھے دیجئے جو اجازت کل میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی